اس طرح سے جو وندے بھارت ٹرین ہے یہ چوتھی ٹرین ہے یہ انہا کو انہا اور نئی دلی کے بیچ یہ ٹرین چلے گی اور جیسا کہ ہمارے اسے ہوگی بتا بھی رہے تھے کہ انیس اکٹوبر سے یہ عام لوگوں کے لیے یہ ٹرین کی شروعات ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں ریل منتری اشنی ویشنب بھی موجود ہیں اور اس طرح سے چوتھی ٹرین چوتھی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر پرہن منتری کے دوارہ روانہ کیا جا رہا ہے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماشل پردیش کے لیے پہلی وندے بھارت ٹرین لیکن دیش کے لیے یہ چوتھی یہ وندے بھارت ٹرین بہت ہی مہتپورن آج کا دن کنیکٹیویٹی کے لحاظ سے اور نہ صرف کنیکٹیویٹی بلکہ جیسا کہ ہمارے صحیح ہوگی شرائلیندر مشروعی بتا رہے تھے کہ الگ الگ جو خشت رہے ہیں چاہے وہ بیاپار کی بات ہو ہیلتھ سیکٹر کی بات ہو جو دلی اور ہماشل پردیش میں جو لوگ ایک دوسرے کے سٹیٹ میں راج میں آنا چاہتے ہیں کاروبار کے لحاظ سے سواست کے لحاظ سے پوریٹن کے لحاظ سے اور جو تمام جو چیزیں ہیں اس لحاظ سے آج کا دن یہ تیرہ اکٹوبر کا دن بہت ہی مہتپورن ہماشل پردیش کے لیے کیونکہ آج ان کو ایک یہ نئی سوگات ملی ہے وندے بھارت ایکسپریس سٹرین کے لحاظ سے یہ اونا کو رازدھانی دلی سے جوڑنے کا یہ کام کرے گی لگ بھگ پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کا وقت لگے گا اس سٹرین سے یاترہ کرنے میں مہتپوردیش کے اونا سے رازدھانی دلی کے بیچ میں جیسا کہ ہم آپ کو صبح سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے تمام تیاریوں کے بعد اب اس ٹرین کو یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے یہ امب اندورہ سے یہ وندے بھارت ایکسپریس نئی دلی سے امب اندورہ تک چلا کرے گی یہ ٹرین اور چار سو بارہ کلومیٹر کی دوری یہ ٹرین تیہ کرے گی لگ بھگ پانچ گھنٹہ پندرہ منٹ ایسا وقت کہا جا رہا ہے کہ اتنے سمیہ میں یہ دوری تیہ کر لی جائے گی اور ان دو سٹیشنوں کے بیچ امب اندورہ اور نئی دلی کے بیچ امبالہ سٹیشن ہوگا چنڈیگرڈ اور اونا یہاں پہ دو دو منٹ کے ہالٹس ہوں گے جہاں کہ یہ ٹرین رکا کرے گی دو دو منٹ کے لیے اور وندے بھارت امب اندورہ سے دلی کے بھی چلے گی جو لگ بھگ چار سو بارہ کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گی جبکہ ننگم ڈیم ریلیسٹریشن میں دس منٹ کا واشرنگ کے لیے آپریشن ہالٹ بھی کیا جائے گا یہ بھی جانکاری ہمیں مل پا رہی ہے اور جیسے کہ ہمارے سہیوگی ابھی شرک بتا رہے تھے کہ وندے بھارت جو ایکسپرس ٹرین ہے وہ دیش کی پہلی سیمی ہائی سپیڈ ٹرین ہے اور اس کا ریک جو ہے وہ انٹیگرل کوچ فیکٹری چننے میں بن کر تیار ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان تصویروں میں ان کے جو کوچز ہیں اس آئی سی ایف چننے میں یہ بن کر تیار ہوا ہیں اور تمام جو آدھنک سوویدھائیں ہیں وہ اس ٹرین میں موجود ہیں اس میں فوٹو کوٹلک ایک الٹرہ ائر پیوری فارس سسٹم لگا ہوا ہے اور یہ سسٹم جی آر ڈیو کی چنڈی گرد ستھت لیبوریٹری میں تیار ہوا ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا کہ جب یہ ٹرین گاندھی نگر سے جب ممبئی کے لئے جب یہ ٹرین کو روانہ کیا گیا تھا بیتے دینوں پر ہان منتری کی طرف سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے اس کے اندر کی تصویر آپ کو دکھائی تھی کہ کس میں اس میں ریکلاننگ سیٹی لگائی ہوئی ہیں آٹومیٹک فائر سنسر لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی ویز لگے ہوئے ہیں سرکشا کے درستی سے اور وائی فائی کی بھی سبیدھا اس میں موجود ہے تو تمام خاصیتوں کے ساتھ وندے بھادت ٹرین یہ بن کر تیار اور یہ چوتھی سوگات دیش کے لیے اور پہلی سوگات ہیماچل پردیش کے لیے اور جیسا کہ ہمارے سی ہوگی ابھی شیخ سنگھ بتا رہے تھے کہ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس میں آپ کو بہت ہی کم جھٹکے محسوس ہوں گے یا پھر محسوس نہیں ہی ہوں گے جھٹکے یہ ہم کہہ سکتے ہیں سپیریئر رائیڈ کوالیٹی ہونے سے اگر آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں تو چلتی ٹرین میں بھی اگر آپ پانی کا گلاس رکھیں آپ کے سامنے تو اس میں سے پانی نہیں چھلکے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کس بہتری سے اور کس خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ابشترک آبان ساتھ موجود ہیں تو جیسا کہ ہم بتا رہے تھے آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں